لَذِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَبِيًّا وَرَسُولًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیك 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 يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَا نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلو علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم خدایہ بحق بنی فاطمہ کے برقول عیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی برقبول منوں دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہلِ سنت ہیں رسولِ پاک کے سچے غلام اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالو وعمنوالو واتمہ برہانو وعظم شانو وجلہ ذکرو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسرین خاتم النبیین و المعصومین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم علم و حکمت کے ایک سمندر دنیا میں آنے والے دنیا سے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا جانا اتنا بڑا اہلِ زمین کے لئے نقصان ہوتا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں اس کو زمین کے کٹ جانے سمٹ جانے اور گر جانے سے تعبیر کیا ہے اس طرح اب سیلاب کے زمانے میں دیاتوں کے دیات جب سیلاب کی نظر ہوتے ہیں تو مجابی میں کہتے ہیں کہ فلان جگہ ڈھار لگ گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یرو کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اَنَّا نَأْتِ الْأَرْدَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا کہ ہم زمین کی اطراف کو سمیٹتے ہیں زمین کی اطراف میں کٹاؤ کرتے ہیں اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ جب زمین ہی نہ رہے تو پھر کس چیز پہ آبادی ہو سبزہ کہاں ہوگے رہائش کیا کائنات میں کیا ہو تو قدموں تلے سے زمین نکلتی ہے اور زمین سمٹ جاتی ہے یا بہاو کا شکار ہو کہ کٹ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زہابو فقہائیہ جب زمین سے فقہا چل بسیں تو یہ محض ایک گھر کا راق نہیں بجھتا ایک محلے کے لیے ہی نقصان نہیں ہوتا یہ پوری امت کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور زمین کا ایک حصہ وہ وہاو کی نظر ہو گیا ہے رب زلجلال نے حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی قدس سیر العزیز آپ کو فقہی بصیرت اور فقہا میں وہ بلند مقام اطاف مایا تھا بندانا چیز نے کیونکہ ادایہ شریف دیگر کتب کے علاوہ آپ سے پڑھی اور میرے چشم تصور میں آج کا یہ اجتماع بکی شریف کی علم و حکمت کی روحانی سلطنت میں ہو رہا ہے جس میں حضرت حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سیر العزیز اپنی سلطنت میں تخت پہ جلوہ گر ہیں اور وزیر آزم کے طور پر بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کہلانی قدس سیر العزیز بیٹے ہیں اور ساتھ ہی دو وزیر جن کے تصور کے بغیر نہ اس تخت کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سلطنت کا تصور کیا جا سکتا ہے ایک یہ ابھی جو ہماری صدارت فرما رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد نظیر احمد گندر صاحب رحمہ اللہ عزیز شرف اور دوسری وہ ہستی جن کے کل شریف کے اجتماع میں ہم موجود ہم نے بچپن سے جب شعور کی آنکھ کھولی ان ہستیوں کو اس سلطنت میں چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح دیکھا انہوں نے علم و حکمت کے وہ چراغ روشن کیے کہ جس سے صرف اس دیس میں ہی نہیں کونی دنیا میں اتانا ہوا انہوں نے لاکھوں سینوں کو سیراب کیا اور عقیدے کے تحفظ کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنفیظ کے لحاظ سے قرآن و سنت کی تدریس کے لحاظ سے وہ کردار ادا کیا کہ اللہ کے فضل سے رہتی دنیا تک ہمیں بکی شریف کہنے کو تو ایک دعو رکھتا ہے مگر اس کی علمی اتحاد مورے دنیا کے گھڑکوں میں بیٹی ہوئی ہے جو چھڑڑا حضرت حافظ حدیث رحمت اللہ نے بلند کیا اور ان عظیم نفوس دوسیا میں ساتھ مل کر اپنا تن من دن قربان کیا دن رات محنت کی دن رات جگر پگل آیا اور اتنے بڑی تعداد علماء کرام کی تیار کی کہ پاکستان کی درسگاہوں میں جس وقت ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کون سی درسگاہ ہے جس سے اتنے مدرسین تیار ہوئے اتنے مفکرین تیار ہوئے اتنے مناظرین تیار ہوئے اور تعفوز عقید آل سنت کے اتنے شیر تیار ہوئے تو جو بھی عدالت سے فیصلہ کرتا ہے تو اسے سر فیرس جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف کا نام چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے بارے میں اسے یہ کہنا پڑتا ہے اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیرے سر پہ جلوہ فگن حضرت کی حقیقی جان نشین بولتے ہیں لطف سے تیرے امام احمد رضا وہ پیغام حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب نے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ نے سے پڑھا اور زندگی کا ایک طویل حصہ مسرد پہ بیٹھ کر بکی شریف میں اور اس کے بعد دیگر مدارس میں پڑھایا آج اس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا پڑھایا ہوا ایک ایک لفظ بول رہا ہے ایک ایک سبق بول رہا ہے ان کی حریت کی رقم کی ہوئی ایک ایک داستان بول رہی ہے انہوں نے جو طوفان بدتمیزی میں کھڑے ہو کر مسلح اہل سنت کا پرچم بلند کیا آج ان کی قبر کے گرد نور کا چراغا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ عظیم شخص ہے کہ جس نے حافظ الحدیث کے ایک حقیقی علمبردار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر دین کے وہ رسا عالم ربانی کا جو کردار ہے اور بالخصوص اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو وراست بیان کی اور اس کے تقاضے بیان کی عالم ہونے کی شان بھی بڑی ہے لیکن عالم ہونے کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں امام شامی رحمت اللہ نے فتاوہ شامی میں یہ لکھا کہ دنیا میں کتنے ہی مقدس لوگ گزرے ہیں علم میں ان کا مقام بلند و وادہ ہوا مگر کوئی بھی ایسا نہیں تیسے عدا سامنا نہ کرنا پڑا اور پھر آپ نے عدا وت کی وجوہات پیان کی کہ سب سے بڑھ کر علماء سے عدا کیوں کی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر دنیا میں روح زمین پر علماء سے دشمنی کیوں کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا علماء حق کا فتوہ دینے سے باز نہیں آتے اور جو حالہ پھر مخالفت کرنے سے باز نہیں آتے اور جو اس میں حق کے فتوے سے ڈر جائے اس کا علم اور وہ ساری اس کی عظمت فنا ہو جاتی ہے اور جو پھر وقت پہ ڈٹ جائے اللہ اس کو کربلا والوں کا عروج عطا فرما دیتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ رشاد فرمایا یحمل حاضر علم من کل خلاف ادول ہو فرما صرف کل پرسو ہی نہیں صرف ایک دو صدیان ہی نہیں کیامت تک میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے باد والوں میں ہر نئی جنریشن کے اندر ایسے لوگ ہوں گے یحمل حاضر علم جو میرے علم کے وارث ہوں گے جن کو وراست میرے علم کی ملے گی اور ساتھ ایک پبندی بھی لگائے متلقن لگائیں کہ جو عالم ہونے کے ساتھ عادل بھی ہوں گے عدالت کا مفہوم بورت وسیح ہے سب سے بڑھ کر یہ تقادی عدالت ہے ویسے تو ظالم دیکھیں تو قاتل بہت بڑا ظالم ہے مگر حدیث میں سو کا قاتل بھی بکشا گیا مگر جب عقیدے میں ظلم کر جائے اور عقیدے کی عدالت نہ رہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے سو کا قتل اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا بڑا ظلم شرک ہے کیوں سو کا قاتل تو بکشا گیا جس کا ذکر بخاری میں ہے مگر شرک تو نہیں بکشا جائے گا عدالت یہ تقادی یہ ہے کہ اللہ کیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے صحابہ حق حق ہے ویسے مانا جائے اس روح زمین پر کوئی ایک ظلم کا مرتقب ہوا کوئی دو کا ہوا کوئی چار کا ہوا کوئی سیکڑوں کا ہوا اگر کسی مسلک میں عدل ہی عدل ہے تو اس مسلک کو مسلک اہل سنت کا عدل ہے توحید کے مسلے میں عدل رسالت کے مسلے میں عدل اہل بیت نبوت علیہ السلام کے مسلے میں عدل شہابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء کرام اور سارے متقادات میں عدل تو عالم ہونے کے ساتھ عادل ہونا شرط ہے اعتقادی عدالت کے بعد پھر عملی عدالت بھی ہو اس کے بھی تقاضے ہیں کہ عمل میں بھی ظالم نہ ہو لیکن پہلہ تقاضہ اعتقاد کی عدالت کا ہے تو میری عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامت تک میرے ان کے حاملید ہوں گے اور مسجل سنت کے علمبردار بھی ہوں گے یہ تو ان کی وراثت کی شرطیں ہیں کہ وہ میرے وارث کب کہلائیں گے علم بھی ہو اور عدالت بھی ہو پھر فرمایا آگے ان کی ڈیوٹیاں ہیں اگر ڈیوٹیاں پوری کریں گے تو پھر ان کا عزاز ہے اگر ڈیوٹیاں چھوڑ جائیں گے تو پھر ان کا مواخضہ ہے کیا ہے ڈیوٹی ایک عالم دین کی آج اپنے استاذ محترم کے کل شریف میں میں شر صدر سے کہہ رہا ہوں ہمارے رسول علیہ السلام نے جو ڈیوٹیاں بیان کی ایک عالم کی میں جب عالم ہونے کی منصب پر بیٹھنے کا محرط دیکھتا ہوں اور پھر اس محرط کے مطابق ڈیوٹیاں دیکھتا ہوں اور پھر حافظ کریم بخص صاحب کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک عظیم عالم ربانی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں براستے و رسول علیہ السلام باٹنے کا حق ادا کر لیا ہے کیا کیا ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی کے حل عالم کہلانے کی حق دار ہیں اگر اس ڈیوٹی سے کوتا ہی کر جائیں پہلو تہی کر جائیں اور چھپ جائیں اور جب کربلہ آئے تو یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں حسینی کردار سے اپنے آپ کو پیچھ ہٹا لیں وہ کروڑوں کتابوں کے ماہر کیوں نہ ہو ان کو عالم ربانی نہیں کہا جا سکتا عالم ربانی وہ ہے جو علم کے ساتھ حسینی فکر بھی رکھتا ہے اور وقت کے یزیدوں کے مقابلے کھڑے ہو کر جب دنیا کی حکومتیں انٹرنیشنل ایجنسیاں اور جب مختلف قسم کے آستین کے ساتھ سارے میدان میں آ جائیں عالم دین وہ ہے جو پھر بھی کربلہ والوں کی بات کر جائیں مختصر ٹیم ہے چونکہ قبلہ استاذ محترم خطاب فرمائیں گے میں اپنے گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں چونکہ یہ میرا سبق ہے ہم سب کا سبق ہے اور عالم کا سبق ہے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا وہی کربلائی بدری اور اہدی سبق ہے ین فون انہو تحریف الغالین وانتحال المبتلین وطعویل الجاہلین یہ تین ٹیوٹیاں ہیں عالم ربانی کی اور ان تین ٹیوٹیوں کو ادا کرنے کے بعد دستار کہ پرزے پرزے ہوتے ہیں سینے چھلنی ہوتے ہیں مقبولیت دفن ہو جاتی ہے مگر اللہ اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جاتا ہے ین فون انہو تحریف الغالین یہ مستقبل کی خبر بھی ہمارے آقا علیہ السلام کہ غالی لوگ میرے دین پر حملہ کریں گے اور میرا وارث ان غالیوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا پھر باطل پرست حملہ کریں گے میرا وارث ان باطل پرستوں کا مقابلہ کریں گا پھر فرمایا جاہل من گھڑت تاویلے کر کے قرآن و سنت کی وہ حملہ کریں گے پھر میرا وارث ان کے مقابلے میں بھی ڈٹ جائے گا ین فون انہو تحریف الغالین فرمایا غالیوں کی تحریف کی نفی کر کے میرا وارث اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ دین ہے غالیوں کا پیش کردہ ہوا اور یہ دین ہے کربلا والوں کا پیش کردہ اب جب غالیوں کے نفی بتائی جائے گی کہ غالی نے یہ غلطی بھی کی غالی نے یہ غلطی بھی کی غالی نے یہ ملاوٹ کی جو دین نہیں تھا اسے دین بنا کے پیش کیا تو وہ غالی بہر سے نہیں آیا اسلام کے اندر ہی بیٹھا ہے یہ بہر کے حملوں کی بات نہیں یہ دین کی اندر سے دین پر ہونے والے حملے اس غالی کے شاگرد بھی ہیں اس غالی کے مرید بھی ہیں اس غالی کے مستندے بھی ہیں اس غالی کے بدماش بھی ہیں فرما جب میرا وارث اس غالی کی خبر لے گا وہ سارے بدماش اس وارث پر حملہ کریں گے اگرچو اس غالی کو انہوں نے اپنی طرح سے کسی حضرت کے لحاظ سے نام رکھا ہو وہ معاف نہیں کریں گے فرما میرا وارث اب کچھ برداک کر جائے گا مگر دین میں امتیاز کر کے چھوڑے گا ین فون انہو تحریف الغالین و انتحال المبتلین باطل پرست ہیلہ سازی کریں گے پہلے ہیں اوور کلیور طبقہ اور لیبرالیزم کی طرف جانے والے دوسرے ہیں بات اعتقاد دھندے کرنے والے باطل پرست ان کی جو ہیلہ سازی ہے آیات پڑ پڑ کے مفہوم بگاڑیں گے احادیث کا مطلم بگاڑیں گے اب اگر کسی کو اپنی پاپولیریٹی بتانے کا خطرہ ہو وہ کہے گا میں ہر طرف سے دشمنی کیوں مول لوں ہزاروں غالی بھی ہیں ہزاروں پاتل پرست بھی ہیں ہزاروں تصوف کے نام پر اسلام کے خلاف فراد کرنے والے بھی ہیں تو میری تو ایک ایک لون ان کے حصے نہیں آئے گا میں زندگی کیسے بسر کروں گا میرا گزارہ کیسے ہوگا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ویک وقت یہ سارے کام کرنے پڑیں گے پھر وہ میرا وارث ہے فتوے دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کے تعلیمات دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کی انداز دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کا اعتقاد دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کا طوفان اٹھے آندیاں آئیں بڑے بڑے بے وفائیوں اور سالسوں کے سرسلے چلے لیکن جس نے ڈٹ کر ازانے کر بنا دی ہے اس کو حافظ کریم بخش جلالی کہا جاتا ہے اپنی فالوئنگ بچانا کہ میرے پیروکار میرے ہاتھ چومنے والے اور مجھے اعداد دینے والے اور میری مقبولیت رکھنے والے وہ خراب ہوں گے تو پھر پتا چلا کہ اصل مقصد تو فالوئنگ بچانا ہے اصل مقصد تو پاپولیریٹی کو بچانا ہے دین کو بچانا تو مقصد نہ ہوا ارے مقدس دین جس کی خاطر کر بڑا والوں نے اپنے سر پیش کیے ہماری کیا حصیت ہے ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچتے لیکن حسینی مشن ممتاز کر دیتا ہے آج جو ان کی راہ پہ چلتے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے پرچم کو بلند کرنے میں ہزاروں تیر کھا جائے انشاءاللہ اس کی حسینیت میدانِ معاشر بھی برقرار رہے گی حافظ محمد کریم بخش جلالی قدس حسیر العزیز لوگوں کا گھر والوں کا تلامزہ کا وابستگان کا سب کا نقصان ہوا مگر میرا ایک خصوصی نقصان ہوا مجھے وہ راتیں نہیں بھولتی وہ صبحیں نہیں بھولتی وہ شامیں نہیں بھولتی میرے استاذ محترم کے گھر والے گواہ ہیں ان کے سہبزادہ صاحب سہبزادہ محمد ماجز صاحب اور ان کے پوتے گواہ ہیں کہ رات ایک بجے رات دو بجے سہری کے ٹائم ان کے لب پر میرے لئے دعائیں ہوتی تھیں میری صحت کے لئے میری آفیت کے لئے میری حمایت میں جب انہیں بڑے سے بڑے چیلنجز دیئے گئے پھر بھی اللہ کے فضل سے زوف کے باوجود پیری کے باوجود علالت کے باوجود انہوں نے ڈٹ کے اپنا موقف پیش کیا اور اس موقف پر اللہ کے فضل سے آخری دم تک ڈٹے رہے آج یہ خراج تحسین صرف میری طرف نہیں پوری دنیا میں بسنے والے کروڑوں آل سنت کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے یہ واقعی آج اس بات کا اظہار کیا کہ جانے والا عام نہیں تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا عظیم وارث تھا اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک چمکتہ آفداب تھا اس وقت ضروری ہے کہ ہم یہ جو مسلکی عدالت ہے جو صرف اہل سنت کا امتیاز ہے اس پر پہرہ دیں اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت وہ محبت ہے مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا ریکارڈ تقوی بیان کیا بظاہر لیکن اس کا جہنمی ہونا بھی بیان کیا وہ عجم میں نہیں وہ عرب میں تھا فرض کرو عرب میں بھی حرم میں تھا حرم میں بھی مسجد حرام میں تھا اور مسجد حرام میں مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان اس کا مسلح تھا ویزہ دو چار سال کا نہیں تھا بالے ہونے سے لے کر وقتِ وفا تک اس کا مسلح وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا اس نے وہاں صلح و سامہ ویسے وہاں بیٹھے رہے تو گناہ دھل جاتے ہیں بندہ جنتی بن جاتا ہے لیکن اس نے تو نمازیں بھی پڑی اس نے روزے بھی رکھے نہ کسی کو ملنے گیا نہ شادی میں نہ غمی میں نہ تجارت کی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ساری زندگی بیٹھا رہا لیکن مرہ تو سیدھا جہنم میں پہنچا کیا سبب بنا کہ عقیدہ خراب تھا عقیدے کی خرابی اتنا بڑا نقصان ہے کیا عقیدہ خراب تھا سرکار فرماتے ہیں وہاں مبغد لے اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار تھا کعبے کے سامنے تھا لیکن اس کے دل میں عالِ محمد علیہ السلام کا معاذ اللہ بغف تھا کلمہ بھی بچاتا ہے کعبہ بھی بچاتا ہے نماز بھی بچاتی ہے مگر تب بچاتی ہے جب قبول ہو اور اگر قبول ہی نہ ہو تو نماز کیسے بچائے قبول ہی نہ ہو تو کلمہ کیسے بچائے قبول ہی نہ ہو تو کعبہ کیسے ہاتھ پڑ پکڑے اس کا اس بنیاد پر وہ جہنم میں گیا اور دوسری طرف اسی مستدرک میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا اللہ نے ازل میں ہی مجھے جل لیا کہ مجھے اپنا محبوب بنا لیا اور پھر رب نے میرے لئے میرے صحابہ کو چنا صحابہ اگر ہمارے آقا علیہ السلام کا انتخاب ہوتے تو پھر بھی کسی کو زبانے تان کھولنے کی اجازت نہیں تھی کسی ایک کے بارے میں بھی لیکن محبوب فرماتا ہے یہ تو چنے ہی میرے رب نے ہیں ان پر تان اللہ پر تان ہے اس کے علم پر تان ہے کہ کیسے چنتا رہا فرما کسی کو ان میں سے رب نے دو بار چنا کسی کو تین بار چنا کسی کو چار بار چنا فَمَنْ سَبَّحُمْ جو ان میں سے کسی کے بارے میں مندہ بولے فَا عَلَيْهِ اللَّانَةُ اللَّهِ اس پر اللہ کی لانت والملائکہ فرستوں کی لانت والناس اجمائین سارے لوگوں کی لانت لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْرِ رہا قیامت کے دن اختصار سے کہتا ہوں یہ بندہ جب اپنے بورڈ کی جگہ پہنچے گا جہاں اس کی نیکیوں کا سواب کا ڈھیر لگا ہونا ہے نمازیں پڑی ہیں روزے رکھے ہیں سماجی خدمت کی ہے وہاں پہنچے گا تو وہاں پر صفر معاملہ ہوگا کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی حیران ہوکے پوچھے گا میرے روزے کہاں گئے میں نے نفل پڑے تھے میں نے نمازیں پڑی تھی میں نے صدقہ و خیرات کیا تھا یہاں کوئی نیکی بھی نظر نہیں آ رہی تو سرکار فرماتے ہیں میں بتا رہا ہوں بھول منا رہنا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ سَرْفٌ وَلَا عَدْلُ جو میرے کسی صحابی کے بارے میں بقواس کرے رب اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں کرتا کوئی نفل بھی قبول نہیں کرتا اب اہلِ سنت سے ہٹ کر جو نظریات ہیں ان میں زندگی برباد ہوتی ہے اہلِ سنت میں تحفظ ہے زندگی کا بندے کا ایک گھنٹا زائے ہو جائے بڑا افسوس ہے اور اگر ساری زندگی زائے ہو جائے اس عقیدے پر تھا جس عقیدے میں زندگی زائے ہو جاتی ہے تو حضرت شیخ العدیث حافظ محمد کریم بخش جلالی یہ پیغام دے کر گئے کہ مسلح کے آلِ سنت پر رہو جس میں پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے بعض مواقع پر تو سونے کا بھی ثواب مل جاتا ہے بعض مواقع پر تو روزے دار کی تو ہڈیاں بھی تصوی کرتی رہتی ہیں یہ بھرتا ہے اپنے نام عامال کو پھر بھی بھرتا ہے اور کبھی تھک کے سو جائے پھر بھی عامالِ سالیہ اس کے لکھے جاتے رہتے ہیں بہت سے ایسے بھی شعباجات ہیں تو یہ ان کا جامع سبق ہے ہمارے لئے میں اپنی گفتگو کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں وہ شہرِ حبس میں ٹھنڈی ہواوں جیسا تھا غضب کی دھوپ میں برگد کی چھاؤں جیسا تھا وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی